بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں افطاری کے لیے ایک اور زبردست اور سستی سی ریسیپی لے کے آئی ہوں اگر آپ کے پاس کنڈینسڈ ملک نہیں ہے فریش کریم نہیں ہے تو گھر میں جو بلائی ہوتی ہے آپ اس سے بھی خجونیں بھر سکتے ہیں اچھا جی یہ میرے پاس بادام کا پوڈر ہے یہ چینی ہے پیسی ہوئی اور پستہ ہے کچھ اینڈ پر گارنیشنگ کے لیے اور یہ خجوریں ہیں واش کر کے میں نے درائی کر کے رکھ لیں اب جی یہ میں نے دو چمچ لی ہے بلائی دودھ کے اوپر جو فریش بلائی ہوتی ہے ہماری وولی اس میں ہم جو چینی پیسی ہوئی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ اس میں بادام کا پوڈر اس کو اب آپ اچھی طرح سے اس میں سارا مکس کر لیں پھر اس مکسچر سے ہی ہم خجوروں کی فیلنگ کریں گے تو آپ میں سے جو نئے ہیں میرے چینل پر وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیں اور مجھے یہ بلکل سستی سی جب میں ریسی پی شیئر کرتی ہوں بہت ہوشی ہوتی ہے کہ جو بھی دیکھیں ہر کوئی بنا آلے کسی کو کوئی یہ نہ ہو کہ ہاں یہ چیز تو بھی باہر سے لانے ہی ہے مارکٹ سے آئی اچھا جی بلائی کو میں نے پہلے اوپر فریش میں تھنڈا کر دیا ہوا تھا آپ بھی تھنڈی یوز کیجئے گا کیونکہ گرمیوں میں جب روزے میں ہم یہ تھنڈی خجور کھاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اپنا ہی ہوتا ہے بہت مزہ آتا ہے اس کا میرے گھر میں افتاری ٹائم پر میرا یہ کام ہوتا ہے کہ خجوریں جو ہیں نا وہ افتاری کے لیے سب کے لیے میں نے بنانی ہے اچھا جی اب یہ میں خجوروں کو خجور کو اس میں سے میں نے گھٹلی نکال دی تھی اس کے لیے آپ میری پہلی ویڈیو ہے بلائی کے مکسر سے ساری خجوریں ہم نے بھر لینی ہے اور انڈ پہ ہم نے بس پھر وہ پستہ وغیرہ گانیشنگ کے لیے لگا لینا ہے اور پھر آپ اس کو مزید اگر ٹائم ہو افتاری میں تو آپ اس کو فریج میں رکھ لیں اس کے علاوہ مجھے آپ کے کمنٹس کا آپ کے ویوز کا ویٹ رہتا ہے پہلی میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ فریش کریم میں میں نے لی اور اس میں خجوروں کی فیلنگ اس سے کی تھی تو اس میں میں آج رسکرپشن میں میں لنک شیئر کر دوں گی آپ وہ بھی مست واج کیجئے گا اور اس طرح کی خجوریں ڈیلی بنایا کریں آپ اپنی فیملی میں بہت فیمس ہو جائیں گے دو چمچ بلائی ایک چمچ تھا اس میں بادام کا پوڈر اور چینی تھی تھوڑی سی کتنی کم جو ہے وہ چیزوں کی کونٹیٹی ہے اور اس میں میری سات آٹھ خجوریں ریڈی ہو گئی تھی آپ اس سے زیادہ اگر لیں گے بلائی تو پھر چیزیں بھی اسی لحاظ سے ڈبل ہوں گی زبردست خجوروں کی ریسیپی ریڈی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت اپنا بہت سراحیہ رکھئے گا اللہ حافظ